ناظرین آپ فقیر والی سے بات کرتے ہیں جہاں پر جشنِ ازادی کی تیاریاں اروج پر ہیں شہریوں کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں مختلف سٹالز لگایا گئے ہیں بازاروں میں گہمہ گہمی ہے عبید اور رحمان ہمارے ساتھ ہوں سے ہم بات کریں گے عبید کیا بتائیں گے اس حوالے سے ملک بالکی طرح فقیر والی میں بھی جشنِ ازادی کی تیاریاں اروج پر ہیں گلی محلوں اور چراہوں کو جنیوں کے ساتھ سجا دیا گیا ہے گھر گھر کے اوپر جو ہے سبز لالی پرچم جو ہے وہ لہرہ رہا ہے اس وقت میرے ساتھ چند خریدار مجود ہیں جو چودہ انگس کے حوالے سے خریداری کے لیے آئے ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اور کوئی چھوٹے بچے بھی مجود ہیں ملک پاکستان کے حصول کے لیے ہمارے عباو اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ازادی کے دن کو ہم بڑے ہی منظم اور بہت ہی خوشی کے اظہار کے لیے اس دن کو چودہ انگس کو ہم بناتے ہیں اور ہفتوں پہلے ہم اس کی تیاری بھی شروع کر دیتے ہیں تو اس دن کی تیاری کے لیے سٹال پر آ جائیں بچوں کے لیے جنڈیاں اور بینز اور وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ خریدنے کے لیے تاکہ ہم اس ازادی کے دن کو اچھی طرح منا سکیں جی بلکل اس دفعہ چودہ گست پھر ہم ایک دفعہ جو شو جذبے کے ساتھ منائیں گے اور اسی لیے ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے ہیں کچھ سٹال پر کچھ پاکستان کی چیزیں لینے کے لیے اور ہم اپنے دشمنوں کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہے عبادر رحمان قاسمی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے فقیر والی سے اور وہاں کی صورتحال آپ